چلا جی میں تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کی سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت اپنے آپ کے سفن کے حوالے سے اپنے ایک بڑے ہی اچھے دوست استاد چوری محمد انور نمبر بارہ غرالی گجرات ان کے اس شد سے آپ سے مخاطب ہوں جس شد سے وہ گزشتہ کئی سالوں سے شوق کر رہے تھے تو میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دوست کی مقفرت فرمائیں اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی استاد عبدالباسد ان کے والد محترم ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا میں اہل گجرات کی طرف سے اپنی طرف سے اشرف میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے استاد چوری محمد انور نمبر بارہ غرالی گجرات کے ساتھ اس کا ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے اسی طرح یہ بچہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اویس اس کو بھی جب ہم آتے تھے تو خصوصی طور پر شوق کے دنوں میں یہ بڑا ٹائم انہیں دیتا تھا بڑا انتائی پیار کرتا تھا ان سے تو میرے جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں دوستو میں اکثر پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں معورہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پانجی ہوتی ہے کہ آج ہم کسی کے لئے اگر دعا مقفرت کے لئے آٹھ اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لئے کوئی گمنام شخصیت جو ہے وہ آٹھ اٹھا کے دعا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بیسیت بشر بیسیت انسان زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں دوستو جو کہ قابل رحم بھی ہوتے ہیں تو اللہ پاک میرے اس دوست کی استاد عبدالباسد کے والد موٹرم کی اللہ پاک ان کی مقبت فرمائے تو دوستو آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کوشش کی کہ اپنے اس دوست کی یادوں کو قبوتروں کی صورت میں جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے یہ آپ ان دونوں اشرف کے ہاتھ میں اور اسی طرح ویس کے ہاتھ میں یہ آگے کرو گے یہ دونوں قبوتر آپ دیکھنے ہیں تو دوستو اپنی وفات سے پہلے استاد چودی محمد انور نمبر برا فراری گجرات ان کی ایک یہ سب سے بڑی خاصیت رہی ہے کہ انہوں نے آج تک میرا تقریباً ان سے آپ کے فن کے حوالے سے تقریباً دس سال سے میرا ان سے ایک روابت تھے ایک تعلق تھا بڑی عزت بڑا اترام دیا اس شخص نے اور میری ہمیشہ دل سے ان کے لیے دعا نکل دی ہے تو میں نے ایک دنوں نے پوچھا میں نے کہا استاد جی پائی انور نمبر دار جی اس طفح کوئی نمی چیز نہیں کوئی بچے شچے کوئی جوڑے کراسانج دا کے تیار کر رہے ہیں تو ان کبوتروں کے مطلق آپ اس کبوتر کو دوستو میری اس دوست کی آج یاد تازہ ہو رہی ہے اور آپ یقین کریں کہ عویلی جو ہے جناہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ ڈل نہیں لگ رہا سونا سونا سا ماؤل ہے تو یہ کبوتر جو تھے استاد جی کو بڑے پسند تھے یہ ان کے موٹیوں آرے اس کبوتر کی آنکھ اگر آپ دیکھیں ایراب کو لکھا اٹھے کلک کر اٹھا اٹھ کے بہت بڑے خوبصورت کبوتر تو کہنے لگے کہ لارا جی اس طفح جو ہے ان کبوتروں کی بریڑ جو ہے نا ان کو میں نے کراس کیا ہوئے تو میری کوشش ہوگی کہ آئندہ سیزن میں جیٹ تک جو ہے ان کے کوئی نہ کوئی بچے سامنے آئے تو ان کو دیکھا جائے کہ وہ کیسا پر کارم کرتے ہیں گو کہ دوستو ہمارے دوست کی اس زندگی نے وفا نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ منظور تھا اور اور انسان کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت ہمیں دنیا میں وہ بیہتے ہیں تو بقاعدہ ہمارا ایک ذائچہ ہمارا ایک زمیمہ ہماری زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل پاک کی وہ آئیت کہ کلو نفس ان ذائقات و موت کہ ہم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو آئیے دوستو پھر تھوڑا سا آپ کو ان کبوچوں کا میں شوق کرواؤں اور اپنے اس دوست کی یادوں کو بھی تازہ کریں اور یہاں اس بات کا بھی میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے اقضید ہیں چودی کمر بڑھا ہے غالبا ہے اسپین میں ہے ان دونوں بھائیوں نے بڑا مشترکہ یہاں سے اچھا شوق کیا ہے اور اب بھی مجھے کمر بھائی کا جب ان کی وفات کے بعد ایک دفعہ ان سے رابطہ ہوا تو کہنے کے لارا جی یہ چھت جو ہیں انشاءاللہ اندہ سیزنوں میں بھی استاد جی کے نام کی استاد چوندی محمد علمہ نمر درہ گراری گجرات مروم ان کے نام کی اڑا کرے گی تو دوستو میرے اس دوست میں آپ کے کھیل کے حوالے سے آپ یقین کریں بہت ساری خوبیاں میں نے اس شخص میں پائی تھی اور وہ اکثر یہ کہا کر سیتے ان کی بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ یہ کہا کر سیتے کہ لارا جی یہ اللہ تعالی کی دین ہے میں اس کو بانٹنا چاہتا ہوں میں کیوں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں یہی اس شخصیت کا ایک بہت بڑا پن تھا آپ کے شوق کے حوالے سے تو دوستو انہوں نے کبھی بھی ایک دوسری بات کہ کبھی بھی میرے اس مروم دوست نے کسی کے گھر سے آئے ہوئے بچے کسی سے خرید کے بچے کبھی بھی انہوں نے اپنی اس چھت پہ بچے باہر سے نہیں اڑائیں اگر کسی دوست نے چاہ بھی ہے کہ استاد جی میں آپ کو توفہ بھیجنا ہوں تو انہوں نے منع کر دی اس نے کہا نہیں میرے گھر میں کبوتر ہیں میں اپنے گھر کے کبوتر اڑاتا ہوں اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی اس کے ساتھ ساتھ دوستو ان کی اگر آپ اہل شوک کے کھیل کے حوالے سے ان کی زندگی کے گھر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اصول پسندی انصاف پسندی شفافیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سپورٹسمنشپ کا ایک عملی مظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے باتیں بہت ساری ہیں دوستو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہم تھوڑا سا سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی یادوں کو بھولی جائیں تو انشاءاللہ میرا آپ ان کے جتنے بھی چانے والے ہیں خصوصی طور پہ میں چولی ساکپ کا ذکر کروں گا چولی مختار کا منڈی باہدین سے ان کا تعلق ہے اور غالباً وہ فرانس میں ہیں نونو بھائی اور بھی بہت سارے استاد جی کے شگرد ہیں جو کہ ان سے بڑا پیار کرتے تھے اور وہ بھی اپنے شگردوں سے اور دوستو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی شگرد نے ان سے اگر سیکھنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس سے کوئی چیز بھی چھپائی نہیں ہے صرف اپنے شگردوں کو یہ تلقین کی ہے کہ میدان میں رہنا ہے کھیل اچھا کھیلنا ہے میری بدنامی کا باعث نہ بننا میری بدنامی کا وقت آ کر دیتے ہیں کہ میری بدنامی کا باعث نہ بننا آپ نے اگر کھیل کھیلنا ہے اصولوں کی پاسداری قوانین پہ عمل کرتے ہوئے اور خصوصی طور پر عضب و اترام کے حوالے سے وہ اپنے شگردوں کو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دوسرے سادزہ اکرام کا فرض بھی آپ پہ اسی طرح واجب ہے کہ جس طرح آپ میرا عضب و اترام کرتے ہیں تو آئیے دوستو کچھوڑا سا میرے اس دوست کی یاد کو آپ تازہ کریں تو یہ جو کبوتر ہے ان کا یہ وائلڈ گوڑ یہ اگر آپ کو اس کبوتر کا دکھائے اس کا اگر آپ جسم دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا بیک کر پیچھے ہو کے دکھاؤ تو اس کے جسم کی اگر آپ لمبائی چیک کریں تو دوستو یہ کافی بڑا کبوتر ہے یہ اگر آپ دیکھیں اکثر کبوتر بات کہتے ہیں اتنا بڑا کبوتر تو جسم میں کافی بڑا یہ پیرے بیٹھو نظری کو یہ آنکھ دکھاؤ یہ آپ دوستو کو اگر آنکھ صحیح نظر آ رہی ہو تو اس آنکھ کو آپ غور سے دیکھیں اسی طرح ان کا کندہ ابھی یہ بریڈر کبوتر ہیں ان کے بڑا کچھ پارن کے نکر رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں تو یہ اپنی جاڑ خود کرتے ہیں ان کو کھیڑا نہیں جاتا یہ جو بریڈر پرندے ہوتے ہیں یہ جس وقت جاڑ کا موسم ہوتا ہے تو یہ موسم ہے تو اس اسے میرے خیال یہ اپنی جاڑ کردہ پرندہ پرندہ دوستو آپ کو دکھائیں کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بھرپور آپ کو شوک کروایا جائے گا یہ بیر جی اگر مجھے دیکھ رہے ہیں سجاد سیئے سپورٹس والے استاد آشک حسین چودی شبیر چائر لیبر والے اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ دوستو استاد جی کے یہ سفید وائلڈ گولڈ کبوتر اور ان کے جون اگر آپ دیکھیں اس کبوتر کے جون اگر آپ دیکھیں میں لائٹ کی طرف کر رہا ہوں تو بڑے خوبصورت جون اس کے جسم پہ مجھے مجھے پڑھو جی یہ آگے جو میں کبوتر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ کبوتر آپ دیکھیں اس کا بیٹا جو پہلے دکھایا ہے جو پہلے کبوتر آپ کو دکھایا یہ اس کا بیٹا ہے اور لے آشرف کی بیٹا کبوتر لے کے جاؤں تو دوستو یہ وائٹ جون سریجن ہے نا اسی بیٹا آئی 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 ان کے بچے دوستو نکلے ہوئے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں اس کے موں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو جگیں ہوتی ہیں کبوتر کی بچوں وانوں کی اگر آپ دیکھنے آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کبوتر کی جو جو جب اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کبوتر کی ساری گجرات کے گھرنی گولڈ , وائٹ گولڈ ان کے یہ قبوتر عویس کہ رہا کہ یہ آرٹکی کہ تو قدودا جانرے یار استاد جانرے اپنے شوق دیا رہے ہیں نیڑے کرنا اویس سے اچھا بور میں رابوتر میں نے کہت گم پانچ سال ہوا چکتے ہیں پانچ سال ہوا چکتے ہیں تو جار کیسا لگ جا ہے جس پر اس شیطان بے استاد جی نہیں ہون رہے ہیں جب ہے کوئی ہموشی ہے کوئی چیز نہیں آئی تو دوستو آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شوک کے حوالے سے اس شخصیت کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کی جائے وہ بڑی کام ہے اللہ پاک ان کی مقرد فرمائیں آمین تو یہ مختلف کر رہوں میں آگے جا کے ان کے کلر جو ہیں جیسا کہ میں نے اس کا پتھا آپ کو دکھایا پھر کچھ عرصے بعد ان کی چھاپیں جو ہیں وہ چینج ہونے لگتی ہیں گلے کے وارد یہ میں آپ کو اس کا ایک اور بچہ ہے اس ہی کا پتھا ہے آپ بے لکل یہ اس ہی کا پتھا ہے یہ جو کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب اب اس میں آپ تو دوستو یہ استاد جی کے وہ وائٹ گولڈ کبوتر سے یہ بڑا مضبوط کبوتر ہے جسم جان کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں کارڈ کے حوالے سے دیکھیں تو کافی نمبائی میں ہے اور اس کا کندہ اگر آپ دیکھیں کچھ پارن کے نکل رہے ہیں گل رہے ہیں تو دوستو آپ آج آپ دوست دیکھ لیں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو براد جانے